اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اندر لے جانے والی ہوتی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے سناعت حجری میں مکہ کو فتح کیا اور سب کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ مت رکھے ہوئے تھے یعنی ہر دن کا الگ الگ انہوں نے بنا رکھا تھا جب اللہ رب العالمین نے مکہ فتح کرایا تو آپ نے خانہ کعبہ کو کعبت مشرفہ کو شرکی غلازت سے دھلنے کعب نے اسے حکم دیا اور بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا اور جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے ان تمام جگہوں پر ہمارے نبی نے پانی پھیکنے کا حکم دیا اور اس طریقے سے اسے آپ سمجھ لے کی خانہ کعبہ کو گسل دیا گیا اسی دن سے آج تک کعبہ مشرفہ کو گسل دیا جاتا رہا ہے اور جو ہمارے ملکوں کے اندر قبروں اور مزاروں کو گسل دیتے ہیں سال میں ایک مرتبہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہ ہمارے نبی نے خانہ کعبہ کو گسل دیا تھا یا پانی پھیکا تھا تو اسی رحاظ سے وہ لوگ خانے اپنے اپنے مزاروں کو اور قبروں کو گسل دیتے ہیں میرے بھائیو یہ عمل بلکل صحیح نہیں ہے یہ دین کے اندر بیدات ہے اور یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے کہ مزاروں کو گسل دینا یا قبروں کو گسل دینا اور جب گسل دیتے ہیں تو اس کے لئے باقادہ علقِ غلاب زافران خوشبو اور نجانے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں اور تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ جیسے خانے کعبہ مقدس ہے ایسے یہ مزار بھی مقدس ہے لہذا جیسے خانے کعبہ کو ادبار گسل دیا جاتا ہے ایسے اسے بھی گسل ہم دیتے ہیں حالانکہ اگر غسل دینا قبروں اور مزاروں قبروں کو جائز ہوتا تو اللہﷺ کی قبر کو غسل دیا جاتا آپ کے بعد آپ کے صحابے کرام خلفہ الاجدین ہیں اور اس لئے کے سے صحابے کرام ہیں کبھی بھی انہوں نے اللہﷺ کی قبر کو غسل نہیں دیا لہذا غسل دینا یہ کیا ہے قبروں اور مزاروں کو یہ دین کے در بدعات ہے نئی چیز ہے آدمی مسجد کو غسل دیتا ہے اپنے گھر کو دھلتا ہے پاک ساف کرتا ہے مزار یہ کیا ہے مزار وہ اسی شریعت کے اندر غلط ہے قبر ہوتا ہے مزار نہیں ہوتا ہے کی مزاریں تو سب کے سب پختہ ہوتی ہیں قبریں تو کچھی ہوتی ہیں پختہ نہیں ہوتی ہیں لہذا ان کو دھلنے کی اور اس کو خصل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اگر آدمی قبر کی زیارت کے لیے جاتا بھی ہے قبرستان کی زیارت کے لیے تو دعا پر اگر کے دور سے چلا آتا ہے وہاں پر تو ایسا نہیں ہوتا جیسے مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے نماز میں پڑھنے آنے کے جیسے مسجد کو دھلنا پڑتا ہے صفائی کرنی پڑتی ہے ایسی چیز تو وہاں ہوتی ہی نہیں ہے لہذا مزاروں کو دھلنا یہ کیا ہے یا قبروں کو دھلنا یہ شریعت کے اندر بلکل نئی چیز ہے یہ ناجائز ہے اور حرام ہے میں نے کہا کہ مسجدوں کو انسان گھسل دیتا ہے یا دھلتا ہے اس کے لیے بھی سال میں ایک ورتبہ نہیں ہے جب ضرورت پڑتی ہے جمعہ کے دن عام طور پر مسجدوں کو لوگ دھلتے ہیں صفائی کی جاتی ہے خاص طور سے وہی حصہ جہاں پر کارپٹ اگرانی بشے رہتے ہیں یہ اگر کارپٹ بشے ہیں تو ان کی باقاعدہ ویکنگ مشین سے ان کی صفائی کی جاتی ہے جھاڑو دیا جاتا ہے یہ صفائی کے لیے ہوتا ہے مسجد کی صفائی کے لیے کیونکہ وہاں پر اللہ کے بندے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور صفائی دین اسلام کے اندر مطلوب ہے لیکن جو مزار ہوتا ہے جو قبرستان ہوتی ہے وہاں پر تو یہ چیز ہوتی نہیں ہے وہاں تو ایسی کچھ گندگی یا ان لوگوں کے آنے کا حجوم اور بھیڑھار کی دن میں پانچ مرتبہ لوگ آتے ہیں یا اس حریک سے اور دنوں میں آتے ہیں ایسی کوئی چیز تو رہتی نہیں ہے لوگ دعا پر کر کے چلے آتے ہیں اس لیے وہاں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اسراب بھی ہے فضل خرچی بھی ہے پانی کا ناجائز استعمال بھی ہے اور ساتھی ساتھی دین کے اندر نئی چیزیں بیدات ہیں کسی کی قبر نہیں دھولی گیا آج تک صحابہ کرام کی قبر خلفہ راجدین کی قبریں کیا ان کی قبروں سے کسی قبر زیادہ ابزل ہے زیادہ بہتر ہے خود اللہ کی قبر آج تک اسے نہیں دھولا گیا صحابہ کرام نے اسے نہیں دھولا تو کیا حمادبی کی قبر سے دیگر جو لوگ ہیں ان کی قبریں کیا ان کی جو ہے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں تو یہ سب غلط ہے دین کے اندر نئی چیز ہے بیدات ہیں اور قبروں کے تعلق سے جہاں بہت ساری خرافات اور بیدات ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہیں انہی میں اسے باقاعدہ یہ بھی ہے آپ دیکھیں باقاعدہ ارس منا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ باقاعدہ اسے دھولیں گے قبروں مزار کو ممکن ہے ہفتہ بھی دھولتے ہوں لیکن ایک سال اسے باقاعدہ احتمام کیا جاتا ہے اس کا اعلان ہوتا ہے باقاعدہ اور اس کے لئے لقے غلاب اور خوشبو اور زعفران اور نا جانے کتنی کتنی خوشبو کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو یہ فضل خرچی تو ہے یہ شریعت کے اندر اور ساتھی ساتھی دین کے اندر بیدات ہے لہذا اس سے بچنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بیدات سے محفوظ رکھ کے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ